اس لیے کہ ہم اپنا حشر صحابہ کے ساتھ چاہتے ہیں بولو نا یار ہم ان کے قدموں میں اٹھنا چاہتے ہیں بڑی عرض ہوئے ہیں میں نے حضرت معاویہ کی جنگ لڑی ہیں تحریرن بھی تقریرن بھی مسائب بھی جی لیں چندے بھی بڑے بند کروائے لیں لوگ ناراض ہیں مقتدی ٹوٹے جو ڈھل مل یقین تھے نا لا الہا اولائے والا الہا جو بھاگے میں سرگودہ سے زلہ بدر کر دیا گیا ہے میں سرگودہ سے زلہ بدر کر دیا گیا ہے مجھے یہاں سے نکال دیا گیا ہے سرگودہ میں داخل نہیں ہو سکتا اپنے گھر میں میں نے یہ سب کچھ جھیلا پھر میں نے معاویہ کو پڑھا تاریخ کی کتابیں پڑھی پھر اسے کھنگالا اور آج میں اس ستیج پر ہوں کہ آپ مطمئن رہے کوئی بدبست آدمی حضرت معاویہ پر کوئی اعتراض کرنا چاہتا ہے تمہارا بندیالوی اس کا جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے اٹھے کریں ہم نے ہم نے معاویہ کو پڑھا پرکھا دیکھا ان رویتوں کے راوی کون ہیں جن پہ معاویہ پہ تنز ہوتا ہے تو ہم ان راویوں تک پہنچے تو ہمیں وہ راوی نظر آئے وہی جس کے بلبوتے پہ آج کئی سننی بھی ناجتے پھرتے ہیں یہ روایہ تر وہ روایہ تر وہ روایہ تر انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں معاویہ اپنے سینے کے ساتھ ضرور لگائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جس کے بلبوتے ہیں حلالی النصب اور مشکوک النصب اس میں اگر کوئی فرق کر سکتی ہے کوئی چیز تو وہ معاویہ کا نام ہی ہے نام ہے معاویہ کا معاویہ کہتے ہی اس ستارے کو ہے جس کو دیکھ کر کتے بھنکا کرتے ہیں معاویہ اس ستارے کا نام ہے معاویہ صحابی رسول ہے معاویہ حسنین کا امام ہے معاویہ کے ہاتھ پر دونوں بھائیوں نے بیعت کی اور حضرت حسن نے خلافت ہینڈ آور کی تھی گالیاں بکنی آسان ہے کومنٹ میں گالیاں بکتے ہو اس بات کا جواب دو تم میں جرت ہے تو اس بات کا جواب دو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سلو کر کے خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کی تھی یا نہیں کی تھی بولو بولتے کیوں نہیں ہو ظالم کو خلافت دے دی باغی کو دے دی معاویہ اگر باغی تھا تو حضرت حسن نے خلافت کیوں دی تینہائی سمجھ آئیے کیوں باغی تھا حضرت علی کے بیٹوں کو سمجھ نہیں آئی خلافت ان کے سپرد کی جب کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو کہتے ہیں اس سلو سی جنہیں ہدیبیت ہوئی کافرانال نبی پاک بھی تے سلو کی تھی میں نے کہا سلو کی تھی اقتدار مشرقی نے مکہ کو نہیں دیا تھا ہاں ہدیبیہ والی سلو ہے میرے نبی نے اقتدار ان کو دے دیا تھا حکومت ان کے سپرد کر دی تھی مدینہ کی سربراہی ان کے سپرد کر دی تھی ساری دنیا کو پاگل بنایا ہے حضرت علی خلافت او بکر خاص لئی حضرت عمر خاص لئی حضرت سمان خاص لئی مسلح چھین لیا باغ فدق ساری دنیا کو پاگل بنایا ہوئے مسلح چھین لیا خلافت چھین لی فدق چھین لیا کس سے مشکل کو شاہ سے سمین و آسمان کا وہ مالک ہے سب چیز اس کی ہے اس سے چھین لی ہر چیز حضرت او بکر نے چھین لی حضرت عمر نے اس مان میں حقائق کی بات کرتا ہوں میں کوئی چپ چوئی بات نہیں کرنا چاہتا جتنے سمیدار لوگ بیٹھے ہو میری بات پسند آئے تو داد دے دینا کہ بندیالوی اچھی بات کہ گیا ہے بندیالوی کہتا ہے ٹھیک ہے حضرت عبو بکر نے خلافت چھین لی حضرت عمر نے چھین لی حضرت عثمان نے چھین لی مسلح انہوں نے چھین لیا باغ فدق انہوں نے چھین لیا کل میں نے ایک منٹ کے لیے مان لیا چلو چوتھے نمبر تے ہی سئی پھر خلافت حضرت علی کے گھر آ گئی کے کوئی نہ آ گئی ہونتے خلافت گھر آ گئیے ہونو رکابیچ رکھ کے پھر معاویہ نو کیوں دیتی اٹھا کے معاویہ کو کیوں دے دی آپ نے پھر اٹھا کے معاویہ کو دے دی حق سمجھا تو دی حق سمجھا تو دی عادل سمجھا تو دی ورنہ تشاہباد شریف نو اکھو بھئی مران خان نو دے وے ایسے دیتا ہے خلاف حکومت دے دیتا ہے کسی کے حوالے کر دیتا ہے کوئی نہیں کرتا اس طرح موسیقا موسیقا موسیقا